یہ آزمائش بھی وقتی ہے رکھو تھوڑا سبر تو سہی بہت جلد تمہارے وازتے بھی موجزے ہوں گے بات ہے بس اب چند گھڑیوں کی ہی اس رب کے ذکر میں ہی تو کئی دردوں کی دوا ہے اس ہی کے ذکر سے ملتی کئی دکھی دلوں کو شفا ہے اور تم دیکھو تو ہر چیز میں ہی تمہیں اس رب کا حب تمہارے وازتے دیکھے گا وہ جو ہر گھری تم پر نظر رکھے ہوئے ہیں کیا تمہارے غموں سے غافل ہوگا وہ تم محض چند گھری تمہیں آزمہ رہا ہے اور تم دیکھنا بہت جلد وہ تمہارے وازتے بہت آسانیاں فرمائے گا اور کیا خبر یہ بس تقلیف کی آخری رات ہو کیا خبر کہ اس کے بعد اس رب کے کرم کی برسات ہو لر جائے جو تقدیر سے منظوری کے لیے اسے دعا کہتے ہیں جیت جائے جو ہر مجبوری سے اسے دعا کہتے ہیں یہی دعائیں تو بدلتی ہیں مقدروں کو بھی یہی دعائیں ہلا دیتی ہیں عرش کے دروں کو بھی اور کیا خبر یہ بس تقلیف کی آخری رات ہو کیا خبر کہ اس کے بعد اس رب کے کرم کی برسات ہو اور تم نہیں جانتے مگر وہ رب جانتا ہے تمہارے سجدوں میں تقلیف سے بہایا ہر ہر آنسو اس رب سے تمہارے لئے قبولیت کی منظوری لکھوا جاتا ہے تمہاری اللہ سے لگائی عویدوں پر اپنی سوچوں کے بند نہ باندھو وہ تو رب کریم رحمان و رحیم ہے وہ جس نے تمہیں ان دعاؤں کی توفیق عطا فرمائی ہے وہی اس چیز کو تمہاری تقدیر کے صفوں میں شامل کرنے پر بھی قادر ہے بس پورے مخلص دل کے ساتھ اس کی رہنمائی اور اس کا کرم طلب کرتے رہو وہی تمہارے سب کام سمار دے گا اور میں نے جب بھی آپ سے مانگا اللہ آپ نے ہمیشہ میری اوقاز سے بھر کر مجھے نوازا اب جو یہ آزمائش آئی ہے میرا دل یہ گواہی دیتا ہے کہ اب بھی اس ناچیز کی کشتی کو آپ کا کرم کنارے ہر حال ضرور لگا دے گا اور تم نہیں جانتے مگر وہ رب جانتا ہے تمہاری ہر تکلیف تمہارے ہر درد کو اور میں نے جب بھی آپ سے مانگا آپ نے نواز دیا ریشن سے دھاگوں سی جو ہستیز زرہ زرہ ہو گئی ہے تمہاری اس کے ہر ہر حصے کو اپنے خوب کے پیون سے نایا بنانے پر قادر ہے وہ رب اور جب دکھی دلوں کی آہیں عرش کے در کو کھٹ کھٹاتی ہیں نا تو عرش والے کی رحمت کے در اپنے بندوں پر کھل ہی جاتے ہیں تم بھی اسی امید سے اس رب کا در کھٹ کھٹاتے رہو بہت جلد اس کے کرم کی نوید تم تک بھی پہنچے گی اے اللہ جو میرے حق میں بہتر ہے اسی کو میرا مقدر بنا دے اور جو میرے لئے نہیں اس کا خیال بھی کبھی میرے دل میں نہ آئے آمین یا رب العالمین جس سکون کو تلاشتے ہو تم غیروں میں کبھی کبھی وفاؤں کو ڈھونڈتے ہو اپنوں میں ہی جن کو بنانا چاہتے ہو صدا زندگی کا ساتھی کیوں بھول جاتے ہو صدا کا ساتھی تو ہے ایک ہی وہی اول ہے آخر بھی وہی تو پھر کیوں نہیں کرتے ہو اس رب سے دوستی وہی تو نبھاتا ہے اصول تمام وفاؤں کے وہ تو رہتا ہے سنگ بادز وی سال بھی مگر شرطیں ہیں کچھ عصاد کی کچھ اصول و زوابط بھی کہ آشنا ہو جاؤ جب اس رب کعبہ کے در سے تم پھر راہیں مور کر بے وفائی تم نہیں کرنا کہ جب دل لگ جائے ایک بار اس عرش والے کی راہوں پر پھر سکون کبھی اس دل کا بنجا راہوں پر مت ڑھوننا سکھ سارے دنیا کے وہ رب سنگ تمہارے کر دے گا تم ایک بار صاف دل سے اپنا آپ اس رب پر قربان کر کے تو دیکھو اللہ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھو وہ رب جس نے تمہیں یہاں تک پہنچایا وہی رب آگے بھی تمہارے سب کام سنبھال لے گا اپنے دن سے روزانہ ایک مخصوص حصہ نکال کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں اور آپ دیکھیں گے کہ کیسے یہ آپ کی زندگی میں ایک مصبت تبدیلی لاتا ہے تم اپنے سارے راستوں کو اس رب کی ہی رہ سے جور دو وہ تمہارے واسطے تمہاری ہر منزل کو خوبصورت بنا دے گا لوگوں سے امیدیں رسوہ کر دیتی ہیں وہی امیدیں جب رب سے لگ جائیں تو رب کا خاص کر دیتی ہے اور جب تمہاری روح غموں سے بہجل ہو جائے تو اللہ سے اپنے دل کی بات نہیں کر لیا کرو کہ اس سے بہتر نہ تو کوئی ساتھی ہے نہ ہی دل کی بات کے لیے اس سے بہتر ساتھ وہ جب موجزے کرتا ہے تقدیر بدلتے دیر نہیں لگتی اور زندگی کی جو چوٹ تمہیں بہت اندر تک توڑ جاتی ہے بس اسی چوٹ پر سبر تمہارا تمہیں اس رب کا پسندیدہ کر جاتا ہے وہ رب جو دلوں پر لگی مہریں ہٹاتا ہے وہی رب تمہارے مقدر پر لگی مہریں بھی ہٹائے گا تم پوری لگن اور جس تجو سے اس رب سے اس کی رضا مانگا کرو وہی رب تمہارے لیے غائب سے راہیں کھول دے گا دکھی دلوں کی دعائیں جب سن لی جاتی ہیں عرش سے رحمان کی رحمت نزول پاتی ہے جب تمہیں لگے کہ اب تمہاری کوشش مکمل ہے تو پھر اپنے باقی سامحاملات اللہ کے سپورت کر دیا کرو کہ اس سے بہتر سازگار اور مددگار کوئی نہیں ہو سکتا وہ جو اپنی مخلوق کو آزماتا ہے تو ساتھ ہی ساتھ ان آزمائشوں سے لڑنے کی ہمت بھی دیتا ہے اسی سے لو لگاؤ کہ لوٹا در سے اس کے کوئی خالی نہیں اس کی ہاں دیر ہے مگر اندھیر تو نہیں اور جس دن تم لوگوں کی پروہہ کیے بغیر اللہ تعالیٰ کی رضا کو ہر چیز پر ترجیت ہوگے تو یقین مانو تمہاری زندگی بے حد پور سکون ہو جائے گی اور اب تو تمہارے انکہے خدشات کو بھی سمجھنے والا ہے غم نہ کرو کہ بے شک اللہ تمہارے ساتھ ہے اور جس کے در پہ ہی ہیں تقدیریں سب کی کھڑی بدلتا ہے مقدر سب کے وہ تو بدلے گا تمہارا بھی وہی تم اپنے حصے کی محنت میں کوئی قصر نہ چھوڑنا وہ تو رب ہے ان آزمائشوں سے لڑنے کی ہمت وہی دے گا یہ آزمائش بھی وقتی ہے رکھو تھوڑا سبر تو سہی بہت جلد تمہارے واجتے بھی موجزے ہوں گے بات ہے بس اب چند گھڑیوں کی ہی اور جن قدم والوں کو اللہ تعالیٰ کی بتائی راہوں پر چلنے کی آدھت ہو جائے ان قدم والوں کے مقدر میں کبھی بھی مایوس ہی نہیں چھاتی اور تم کبھی بھی وقت کی ان کمزور آندھیوں سے نہ گھپرانا کہ ابھی ان کی شیدت ضرور رہے مگر بہت جلد وہ رب تمہارے واجتے بھی آسانیہ فرمائے گا کیونکہ یہی اس کا وعدہ ہے کہ بیشک ہر دشواری کے ساتھ آسانی آتی ہے تم بس اس رب کی سنگ اس کی ہی بتائی راہوں پر چلتے رہو وہ کبھی تمہیں مایوس نہیں لوٹائے گا وہ رب جو دلوں پر لگی مہریں ہٹاتا ہے وہی رب تمہارے مقدر پر لگی مہریں پہ ہٹائے گا تم پوری لگن اور جس تو جسے اس رب سے اس کی رضا مانگا کرو وہی رب تمہارے لیے غائب سے راہیں کھول دے گا